بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ یوٹیوب کی آمدن سے مطالق کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کہہ رہے ہیں حرام ہیں میری بھی ڈاکٹر زاکر نائک سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی ان کے بیٹے سے بھی ان سے بھی میں نے یہ ٹاپک ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہیں چھڑا وجہ اس کی یہ کہ وہ مفتی نہیں ہے وہ خود بیانات میں کہہ چکے ہیں تو جب مفتی نہیں ہے تو میں ان سے اس مسئلے پر بحث کیوں کروں میں بحث کروں گا وہ بے شک قائل بھی ہو گئے کہ یوٹیوب کی آمدن جائز ہے یا اپنی رائے پہ رہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے ان کی طبیعت ہٹے گی ہم چاہتے ہیں کہ جس کام میں وہ مشغول ہیں تقابلِ ادیان ان کو اسی کام کا رہنے دیا جائے ان کو دوسری بحثوں میں نہ الجھایا جائے میں جب چاہوں ڈاکٹر زاکر نائک سے مل کے بہت سارے مسائل پر ڈسکشن کر سکتا ہوں مگر جان کر ہم نہیں کرتے اور انشاءاللہ ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں وہ جب میں چاہوں گا مجھے ٹائم بھی دیں گے فل لیکن میں ان کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا مسائل میں جو کام وہ کر رہے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے اس مسئلے میں بحث کرو میں نے کہا میں کیوں ان کو الجھاؤں دوسرے مسائل میں جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ٹاپک ہے نا باقی ملک میں مفتیانے کرام موجود ہیں آپ کو کسی مسئلے میں کنفیوجن ہے تو آپ بڑے بڑے ادھارے ہیں دار العلوم قرنگی ہے بن نوری ٹاؤن ہے جامعہ تو رشید ہے آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں حضرت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کتنی دفعہ اس بات کا اقرار کیا ہے اعلان کیا ہے کہ علماء سے دیم سیکھیں میں نے بھی علماء سے سیکھا بہت بار کہتے ہیں نا ان کی تو ساری سپیچز ہی علماء کی بہت ساری سپیچز میں علماء کی فضیلت بیان لیے تو جو جس کی فیلڈ ہو مسئلہ اسی سے پوچھنا چاہیے تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ بھی اپنی سپیچز میں بیسیوں دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں عالم مفتی نہیں ہوں میں قرآن میں ایکسپرٹ ہوں اس میں انہوں نے علماء کی تفسیریں ہی پڑی ہیں تو جو جس کی فیلڈ ہو اس سے وہ چیز سیکھیں آگے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دعا قنوط ثابت نہیں ہے یہ وہ والے ثابت ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہیں انہوں نے اسلامی بینکنگ کو بھی کہہ دیا کہ وہ حرام ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہیں اصل میں اسلامی بینکنگ میں آپ مفتی تقیصہ آپ کو فالو کریں گے جامعہ ترشید نے بھی اس پہ بہت تحقیق کیے ہمارا تو اسلامی بینک سے کوئی لیند ایک روپیہ بھی نہیں ملتا تو میں اگر اسلامی بینک کو جائز کہہ رہا ہوں میرا تو اس میں کوئی دو ٹھکے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ میں جب اسلامی بینک میں مزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنے گیا تھا نا ہم نے فتوہ دیا کہ جائز ہے جب میں اکاؤنٹ کھولنے گیا اس ہلیے میں تو انہیں کہ تو تالیوان لگ رہا ہے مجھے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا انہیں بہت پرانی بات ہے اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا اور میرے خلاف لوگوں کی کلپس آ رہے تھے اصل میں ان کو بینکوں سے پیسہ ملتا ہے نا اس لیے انہوں نے مزان بینک کو جائز کر دیا حالانکہ ہمیں اکاؤنٹ نہیں کھولنے دے رہے تھے وہ تو پاکستانی قوم میں پروپیگنڈا بہت ہے ڈاکٹر صاحب ابھی آئے نا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ پاکستانی قوم کے ہتھے نہ چڑھ جائے ہیں یہ بیچارے ان کی اردو زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی یہ لفظ وہ انہوں نے بولا پاکستانی قوم میں جو ان کی گت بنانی ہے تو بھائی تھوڑا ظرف کیا کر لو بڑا کر لو تو ڈاکٹر اسرار کا جو کی جو فیلڈ تھی اس فیلڈ میں ان سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے قرآن کے ان موضوعات کو ہائلائٹ کیا ہے جو دب گئے تھے ان ٹاپک کو انہوں نے ہائلائٹ کیا پھر تنظیم اسلامی بنائی اپنا پورا ایک نیٹورک بچھایا بہت سے لوگ اس تنظیم کے ذریعے قرآن سے جڑے ہیں لیکن ان کی جو فقہی مسائل میں ان کی رائے ہو چاہے وہ رفو لیدین کا مسئلہ ہو تو بھئی رفو لیدین میں تو امام ابو حنیفہ کی رائے ڈاکٹر اسرار کی رائے سے زیادہ مضبوط ہے امام شافی کی رائے میں رفو لیدین کرنا تھا امام حنیفہ کی رائے میں رفو لیدین نہیں کرنا دونوں کا مقصد قرآن و حدیث کی تحقیق ہے تو اگر آپ نے رائے کی بات کرنی ہے تو پھر ابو حنیفہ کی رائے کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے اگر دلائل کی بات کرنی ہے تو پھر نہ ڈاکٹر اسرار نہ ابو حنیفہ پھر تو قرآن و سنت میں آؤ تو اس پہ آپ کو بہت سارے دلائل مل جائیں گے جیسے کرنے کے ہیں ایسے ہی نہ کرنے پہ بھی مل جائیں گے لیکن آپ تاثب کی اینک اتار کے دیکھو اور ڈاکٹر زاکر نائک نے ابھی اس پیچ میں یہی کہا ہے کہ رفو لدین کرنا نہ کرنا یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں چاہے ہنفی ہو شافی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا افسوس کی بات یہ ہے کہ ان باتوں سے وہ فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں یوٹیوبرز انہی باتوں کو لے لے کے فرقہ واریت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں حالانکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہنفی بھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا میرے اببا شافی تھے مطلب وہ بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر زاکر نائک اببا کے جہنم میں جہنگے ماظر اللہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی سب ٹھیک ہیں یہ فروئی اختلافات ہیں ان میں سب ٹھیک ہیں تو جو یہ کہتا ہے نا میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں رفو لدین والا ٹھیک ہے نہ کرنے والا غلط ڈاکٹر زاکر نائک اس پہ رد کر رہے ہیں اسی طرح جو کہتا ہے نہ کرنے والا ٹھیک کرنے والا غلط اس پہ رد کر رہے ہیں لیکن ہم ہمارے ہاں یوٹیوبرز انہی کے کلپ کو نکال نکال کے اپنے فیور میں لے کے جا رہے ہیں یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ بہت ہی کچھ نیگٹیف سوچتی ہے تو بھائی ان کی رائے میں کرنے والا بھی ٹھیک ہے نہ کرنے والا بھی ٹھیک ہے میں جب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے میری ملیشیا میں دوسری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں اتنا بیزار ہونا یہ میں نے کہتا ہے نماز کا طریقہ ٹی وی میں سکھانا شروع کر دیا تو پہلے میں نے ایسے کہا کہ رفو لے دین والی نماز تو اس پہ جو جو ہنفی لوگ ہیں ان کو اتراز شروع ہو گیا پھر میں نے بغیر رفو لے دین والی شروع کر دی تو جو رفو لے دین والے ہیں ان کو اتراز شروع ہو گیا کہہ رہے میں نے نماز کا طریقہ سکھانا چھوڑ دیا کہ یوں سکھاؤں گا تو یہ ہوگا تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے مسائل نہیں ہیں ان میں سب کچھ ٹھیک ہے مارکیٹ میں سب یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا کچھ رفو لے دین کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے تو اس سے آگے نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے تو یہ جو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی آپ نے بات کیا یہ والی دعای قنوط نہیں ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے دونوں دعای قنوط حدیث سے ثابت ہیں یہ جو میں خدمے میں پڑھتا ہوں اللہم مہدینا فی من حدیت یہ بھی ثابت ہے کوئی یہ پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو تو اس میں شدت کی اجازت نہیں ہے تو بینکنگ میں بھی انہوں نے کہا اسی طرح قومی ترانے میں کہہ دیا کہ کھڑا ہونا شرک ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی ایک غلبہ تھا ان کے اوپر بعض دفعہ انسان پر کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے جیسے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل میں مدینہ کی بہت زیادہ محبت تھی تو ان کی رائے میں مدینہ مکہ سے بھی افضل تھا حالانکہ دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے حرم مکی میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب اور مسجد نبی میں ایک ہزار نمازوں کا ثواب لیکن امام مالک کے دل میں نبی کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی رائے میں تو اب ہم یہ کہیں گے ان کی ذاتی رائے ہے جس کے پیچھے کوئی بری غرض نہیں ہے کام نبی کی محبت میں ہی ہو رہا ہے نا تو لیکن جو جمہور کی رائے تھی فالو ہم اسی رائے کو کریں گے تو اس لئے مسائل کے بارے میں ایک اصول بنا لیں مفتیان کرام سے پوچھیں تو یہ کنفیوجن کبھی پیدا نہیں ہوگی چلو میرے بھائی بے دھیانی میں ایک صورت پڑھتے ہوئے دوسری صورت شروع کر دینا میرا سوال میری دادی جان کی طرف سے وہ کہتی ہیں کہ وہ کوئی روٹین کے مطابق صورت شروع کرتی ہیں جیسے صورت بخرا پڑھ لی تو مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد بے اختیار میں کوئی دوسری صورت شروع کر دیتی ہیں اور انہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تو ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں نہیں جی آپ اپنی دادی کو پہلے تو ہمارا سلام کہہ دیں ان سے دعاوں کی درخواست کر دیں اور ان کو بتا دیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بے دھیانی میں کوئی صورت شروع ہو گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے اسی کو کمپلیٹ کر لیں اگر وہ صورت صحیح طرح یاد نہیں ہے تو پھر وہی والی صورت پہ دوبارہ آ جائیں جو پہلے آپ نے شروع کر رکھی تھی یا جو روزانہ کا معمول تھا شور مکہ فانی مکی آنی اصل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاہدہ تو ہے خدا کا آخری پیغام ہے